موسیقی کمر زمان کائرہ کے صاحب سادے اسامہ کائرہ دی روڈ پر ٹرافک حادثے میں جانبہ حق ہوئے جس کے بعد کمر زمان کائرہ کو تاثیاتی پیوامات محصول ہونا شروع ہو گئے اور سیاسی موخالفین نے بھی ان کے جوان بیٹے کی موت پر دکھ اور دھمدردی کا اظہار کیا سیاسی اختلافات ایک طرف لیکن دکھ اور تکلیف کی اس گھڑی میں بھی کچھ سیاسی مخالفین نے حد پار کر دی اسامہ کائرہ کی موت کو کمر زمان کائرہ کے لیے ایک سبق قرار دے دیا کمر زمان کائرہ کے بیٹے کی موت پر ٹویٹر پر ایک صارف نے سنگ دیلی کی تمام حدیں عبور کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے یہ خبر سن کر کچھ اتمنان ہوا ہے سچ تو یہ ہے یہ لوگ اپنے بچوں کے لیے ہی قوم کا پیسہ لوٹتے ہیں اور اب ان کا اپنا ہی بیٹا دنیا میں نہیں رہا اللہ کرے کہ اب یہ لوگ کچھ سبق سیکھیں جس پر ایک صارف نے جواب دیا کہ میں نے اسامہ کائرہ کی کچھ فیڈیوز دیکھی ہیں وہ آنکھوں میں جمک رکھنے والا معصوم بچہ تھا اطلاعات ہیں کہ اسامہ کی گاڑی ایک موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی اگر اس کی گاڑی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دیتے تو ہم یہی سنتے کہ حرام کا پیسہ ہے اور سیاسی عہدے دار کے بیٹے نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں پیش گیرائے قائم نہیں کرنی چاہیے ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ تم جیسے لوگ بترین لوگ ہیں مجھے پاکستان پر ترس آتا ہے کیونکہ یہاں تم جیسے سنگدل اور بے حس انسان رہتے ہیں ایک صارف نے انجینئر مضامل کو شرم دلاتے ہوئے کہا کہ تمہیں اپنے ٹویٹس پر شرم دلاتے ہونا چاہیے تمہیں لوگوں کا دکھ پانٹنے کا طریقہ سکھنا چاہیے آپ نے تھر کی بات اور اس حادثے کا غلط موازنہ کیا ہے اپنے ایک اور ٹویٹ میں بھی انجینئر مضامل نامی اس ٹویٹر صارف نے لکھا ہے کہ اللہ کرے کہ کمر زمان کائرہ کو سبق حاصل ہو گیا ہے جس بیٹے کے لیے انہوں نے پیسہ لوٹا وہ اس دنیا میں نہیں رہا لہٰذا اب یہ لوگ ہمارا پیسہ واپس کر دیں ایک صارف نے انجینئر مضامل کے تمام بیانات کا ملبہ وزیراعظم عمران خان پر ڈال دیا اور کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے ہماری نسل کے ساتھ کیا کر دیا ہے کہ ان میں اس قدر نفرت ہے یہ کچھ نوجوان لڑکے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کی موت پر خوشی منانا اچھی بات ہے یہ ہی نہیں بلکہ دیگر سوشل میڈیا سائٹ پر بھی کئی ایسے بیانات گردش کر رہے ہیں جس سے سنگدیلی اور بے حصی صاف صاف جھلکتی ہے ایک صارف نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ حادثہ قابل افسوس ہے لیکن استہاں کے واقعات سے خاندانی سیاست کے خاتمے میں مدد ملے گی سوشل میڈیا سائٹ پر کچھ لوگ ایسے کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کا حق کھانے والوں کے اپنے بچے مر رہی ہیں